ہلو ایرون تو اپیسوڈ 2 کی سٹارٹنگ میں ہمیں ارمان اور ویر کو دکھایا جاتا ہے ارمان ویر سے کہتا ہے کہ سو سال پہلے جو ہوا تھا اس کی سزا تم عیشہ کو نہیں دے سکتے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنی گلتی کا احساس ہے اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ مجھے تمہارے احساس کی کتنی قدر ہے پھر ویر کہتا ہے کہ شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں میرے بڑے بھائی کہ وقت گزنے کے بعد جو ہوتا ہے نا اسے قدر نہیں اسے افسوس کہتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ کاویا میرا پہلا پیار تھی ارمان اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا اور میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے وہی چیز تمہیں بھی پسند ہوتی ہے اور تمہاری نظر بھی اسی چیز پر اٹکتی ہے جو مجھے پسند ہوتی ہے چلو اس بار کچھ الگ کرتے ہیں اس بار جو تمہارا ہے وہ میرا ہے اور پھر کہتا ہے کہ روک سکو تو روک لو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سین شیفٹ ہوتا ہے ایشا مہک اور چیری پر چیری وہاں پر ارمان کی کافی تعریف کر رہی ہوتی ہے اور پھر ایشا سے کہتی ہے کہ دیکھ جب بھی مجھے کوئی لڑکا پسند آتا ہے نا تو تیری انٹری بیچ میں ہو جاتی ہے اس لئے اس بار تو میری ہیلپ کرے گی اور تجھے یہ میری سیٹنگ کروانی پڑے گی اور پھر چیری پوچھتی ہے کہ کیا تجھے تو پسند نہیں ہے نا ارمان ایشا کچھ بول نہیں پاتی اور پھر کہتی ہے کہ میں تیری سیٹنگ کروا دوں گی ارمان سے پکا پھر چیری بتاتی ہے کہ کل سولر ایکلپس ہے تو سب لوگ ویلی میں اکٹھا ہو رہے ہیں تاکہ وہ سولر ایکلپس کو ایک ساتھ دے سکیں تو وہ ایشا سے بھی کہتی ہے کہ تم بھی آنا پھر مہک جاتی ہے کچھ کینڈلز اور بھاگی سامان لینے کے لیے تاکہ وہ ٹوٹڈیر کی گیم کھیل سکیں مہک کو جہاں لگتا ہے کہ کہ وہ یوگ کر سکتی تھی اور اب وہ تینوں دوست ٹوٹھ اور ڈیر کی گیم کھیلنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے باری آتی ہے ہماری ایشا کی چیری اسے کہتی ہے کہ ٹوٹھ اور ڈیر تو ایشا ڈیر چیوز کرتی ہے اور چیری اسے ڈیر میں ایک میری ڈریس لاکر دیتی اور کہتی ہے کہ تجھے پوری گیم میں یہ ڈریس پہن کر بیٹھنا ہوگا اور چیری اسے زبدستی وہ کپڑے لے کر بھیج دیتی ہے کہ تاکہ وہ چینج کر کے آسکے یہاں مہک کافی شوکٹ ہوتی ہے اپنی یوگنی والے پاورز کے لیے ہو کے تو وہ سوچتی ہے کہ اگر میں سچ میں ایک یوگی ہوں تو یہ کینڈل پھر سے جلے گی لیکن پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے چیری کے ساتھ یہاں دکھایا جاتا ہے کہ ویر اور ارمان اب دونوں ہی ایشا کے گھر پر آ جاتے ہیں ویر دوربل بجاتا ہے جبکہ اسے ارمان کافی روکتا ہے لیکن آ کر دروازہ کھولتی ہے ایشا ایشا کو دیکھ کر ارمان تو شوکٹ ہلا جاتا ہے کیونکہ اس نے وہ ڈریس پہنی تھی جو اسے چیری نے دی تھی اس میں کافی پریٹی لگ رہی ہوتی ہے ارمان کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم مجھے اندر نہیں بلاؤگی تو ایشا پھر اسے اندر بلا لیتی ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے یہاں پر ویر باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے ارمان میں یہاں پر ایشا کے لیے آیا ہوں میرا مقصد اس سے بھی کئی زیادہ بڑا ہے لیکن تمہیں چیرے پر ایشا کو کھو دینے کا خوف اچھا لگا مجھے اب پھر ایشا ارمان سے پوچھتی ہے کوئی ضروری کام تھا جو تم اتنی رات کو آئے ہو تو ارمان کہتا ہے کہ ہاں کچھ خاص نہیں میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا ایکشلی میں تمہیں اکیلہ چھوڑ کر ایشا کہتی ہے کہ چلو رکھو میں تمہارے لئے پانی لے کر آتی ہوں اور جانے ہی لگتی ہے کہ اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے اور تب ہی ارمان اسے اپنی باہوں میں لے دیتا ہے وہ کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو تو ایشا کہتی ہے نہیں میں نہیں ٹھیک ہوں جب بھی تم میرے آس پاس ہوتے ہو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور وہ دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر چیری اور مہک بھی آ جاتے ہیں چیری ارمان کو دیکھ کر تو ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور سیدھا آ کر اسے حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سٹریٹ فوروڈ باتیں پوچھنے کے لیے فیمس ہوں تو کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلوگے اس پر ایشا اور مہک دونوں کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں اتنے پیار سے بول رہی ہے تو تمہیں ہاں کر دینے چاہیے تو ارمان بھی کہتا ہے کہ اتنی خوبصورت اور انٹیلیجنٹ لڑکی کے ساتھ کون ڈیٹ پر نہیں جانا چاہے گا میں تمہیں ساتھ چلا جاؤں گا لیکن میرا دل تو تمہاری دوست کے پاس ہی رہے گا اور پھر کہتا ہے مجھے تمہاری دوست ایشا بہت پسند ہے تو چیری وہاں سے پریشان ہو کر چلی جاتی ہے اب ایشا بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے شاید برا لگا تو ارمان کہتا ہے میں اس سیچیشن کو اس سے زیادہ اچھے ایسے ہنڈل کر سکتا تھا لیکن میں جھوٹی خوشی دینا پسند نہیں کرتا اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہاں پر صرف تمہارے لیا آیا ہوں ایشا اور میری نظریں ہر پل ہر جگہ صرف تمہیں ہی ڈونٹی ہیں اور پھر مہک بھی وہاں سے چلے جاتی ہے پھر ارمان کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دل کی بات بھی نہ جانے ہی اپنے دل کی بات رکھتی اور ایشا اسے آئس کریم کے لئے پوچھتی ہے تو وہ دونوں آئس کریم کھانے چلے جاتے ہیں پھر سین شفٹ ہوتا ہے ویر پر جو کہ اکیلے جنگل میں چل رہا ہوتا ہے تبھی اسے کسی کی رونے کی آواز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چیری ایک جگہ پر اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہی ہوتی ہے تبھی وہ پیچھے سے آ جاتا ہے اور اسے ملتا ہے میر چیری سے کہتا ہے کہ اکیلی لڑکی اس جنگل میں بیٹھے ہوئے رو رہی ہے کوئی ایڈیٹ ہی ہوگا جو اتنی خوبصورت لڑکی کو رولائے گا تو چلی کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں وہ ایک ایڈیٹ ہے ویر اس کی تاریخ کرنے لگتا ہے کہ تم اتنی بیوٹیفول ہو تو کسی کے پیچھے کیوں رو رہی ہو تو چلی کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے میں سنگل ہی مروں گی انسٹرنی لکس کا میں کیا کروں گی تو ویر کہتا ہے کہ کوئی نہیں تمہیں تمہارا پیار مل جائے گا لیکن تھوڑی مشکل سے ملے گا چلی اس سے پوچھتی ہے کہ کون ہو تم آج سے پہلے تمہیں یہاں پر تو کبھی نہیں دیکھا ویر کہتا ہے کہ لینڈ سٹیل میں نیا ہوں میں شاید تمہارے لئے ہی آیا ہوں چلی اس پر کہتی ہے کہ تینکیو تم نے مجھے اچھا فیل کروایا اور اب میری باری ہے کہ میں تمہیں اچھا فیل کروا ہوں میں تمہیں کبھی اکیرا نہیں چھوڑوں گی اور میں تمہیں اپنے سارے دوستوں سے ملواں گی اور پھر بیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے آپ سے ہی کہتا ہے بیڑیاں ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ میں تمہارے سپنوں میں بھی آ سکتا ہوں تو ایشہ سو رہی ہوتی ہے اور اس کے سپنے میں ویر آ جاتا ہے تو وہ ڈر کر جاگ جاتی ہے سوچتی ہے کہ میں نے سپنے میں کسے دیکھا اب مارننگ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر چیری سارا کے بھائی لکشے کے ساتھ ریسٹورینٹ کا کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس سے سارا کے بارے میں پوچھتی ہے تو لکشے بتاتا ہے کہ پتہ نہیں دوائیوں کے اثر سے وہ عجیب سی باتیں کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ کسی بیڑیا نے اس پر اٹا کیا ہے اور یہ باتیں دور سے ارمان سن لیتا ہے اب ارمان جنگل میں آ کر ویر کو بلاتا ہے ویر وہاں آتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے اوبسسٹ ہو گئے ہو ایشا تمہاری دماغ سے نکل گئی ہے جو تم مجھے ہی یاد کرتے رہتے ہو تو اس پر ارمان کہتا ہے کہ تمہیں یہ جگہ معلوم ہے یہ جگہ وہی ہے جہاں ہم میں سے ہی ایک تیج کو مارا گیا تھا اور تمہیں پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو ویر کہتا ہے کہ تیج کمزور تھا بلکل تمہاری طرح اس کا بنتا تھا کہ اس کو کوئی مار دے کیونکہ اس نے تو ایک انسان سے پیار کیا تھا جبکہ وہ خود بیڑیا تھا اور تم اپنی سچائی سے کیوں بھاگ رہے ہو بیڑیے ہو تم اور یہ جو انسان ہے یہ تمہاری لیے نہیں ہے ان سے دوستی کرنی نہیں ہے بلکہ ان کا خون پیا جاتا ہے نیکسین میں دکھایا جاتا ہے کہ ارمان ہسپیٹل میں آتا ہے اور سارا کی میموری کو ڈلیٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ ویر کا نام نہ لے سکے تب ہی وہاں پر پولیس والے آتے ہیں تاکہ وہ اپنا بیان سارا سے لے سکیں سارا بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا اسے وہ ایک جنگلی جنور تھا اور پھر وہ پیہوش ہو جاتی ہے پھر نیکسین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایشا ارمان سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہیں پر ایشا کی ملاقات ہو جاتی ہے ویر سے ویر بتاتا ہے کہ میں ارمان کا چھوٹا بھائی ہوں اور پھر کہتا ہے کہ چلو اچھا ہے جب سے تم آئی ہو ارمان نے ہسنا تو شروع کیا ورنہ کعویا کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی ہسی نہیں پائے گا ایشا پوچھتی ہے کہ یہ کعویا کون ہے ویر پھر بتاتا ہے کہ تم کعویا کو نہیں جانتی لوگ تو ڈیٹنگ کرتے ہوں گے چلنگ کرتے ہوں گے لیکن میرا بھائی ارمان وہ کرتا ہے سچی محبت اور وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ پیار صرف ایک ہی بار ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کعویا کے جانے کے بعد مجھے تو لگا تھا کہ ارمان زندہ ہی نہیں بچے گا لیکن تم پھر تم آگئی اور ارمان تو کہتا تھا کہ پیار تو صرف ایک بار ہوتا ہے تب ہی میں سوچ رہا ہوں کہ تم کیا ہو کیا کعویا کو بلانے کے لیے ایک بہانہ ہو اور پھر کہتا ہے کہ کعویا کے جانے کے بعد مجھے نہیں لگا تھا کہ کبھی ارمان کسی لڑکی سے بات کر سکتا ہے لیکن اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے تمہیں ہی کیوں جنا تو پھر ایشا پوچھتی ہے کہ کیوں کیا مطلب ہے تمہارا تو ویر کہتا ہے چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں تو جا کر وہ کعویا کی تصویر دکھاتا ہے جو کہ جل چکی تھی تب ہی وہاں پر ارمان بھی آ جاتا ہے اور پھر ارمان ایشا کو جانے کے لیے کہتا ہے پھر نیکسین میں دکھایا جاتا ہے کہ ارمان مہک کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ ایشا تمہارے ساتھ ہے کیا تو وہ کہتی ہے نہیں تو ارمان پوچھتا ہے کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ اس ٹائم پر کہاں ہوگا کہاں ہوگی تو پھر مہک اسے اپنا فون دیتی ہے اور کہتی ہے اس کا کونٹیکٹ نمبر نکال لو کیسے ہی اسے فون دیتی ہے اور اس کا ہاتھ مہک کے ساتھ ہوتا ہے ارمان کا تو مہک کو بہت عجیب سا لگتا ہے اور سوچتی ہے کہ اتنے ہی ویرڈ چیزیں میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں کل نانی آئے گی تو میں ان سے سب پوچھ لوں گی پھر سین شفٹ ہوتا ہے ایشا پر جو کہ اکیلے روم میں رو رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی ماسی آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا تو ایشا انہیں بتاتی ہے کہ میں ارمان کے ساتھ کافی جڑ گئی تھی اس سے مجھے پیار ہو گیا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس کے لیے ایک بہانہ ہوں اس کا پاس بلانے کا تب ہی اسے ارمان کی کال آتی ہے تو وہ رسیب کرتی ہے اس سے کہتا ہے کہ تم صرف ایک بار مجھ سے مل لو میں تمہیں سب سمجھا سکتا ہوں تو پھر اس پر ایشا کہتی ہے روپ نہیں چھپا پائے گا اب ویلی میں سب لوگ اکھٹا ہوتے ہیں تاکہ وہ سورے گرین دے سکیں اور ایشا بھی وہیں آئی ہوتی ہے تب ہی اسے ارمان دیکھ جاتا ہے ارمان اس سے اپنی فیلنگ کو کنفیس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کابیا میرا پاسٹ کا چپٹر ہے میں اسے کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا ہے میں اسے اپنی زندگی سے بلانا چاہتا ہوں اور میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں تو کابیا اس کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے اور اس سے گلے مل جاتی ہے اب پھر ایشا ارمان سے کہتی ہے چلو ہم سورے گرین ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ جیسے ہی باہر آتے ہیں تو ارمان کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگتا ہے لیکن ویلی آ کر اس کی ہلپ کرتا ہے اور سب کی میموری لاؤس کر دیتا ہے تو ارمان اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری ہلپ کیوں کی تو ویلی کہتا ہے ایسے تھوڑی نہ تمہیں جانے دوں گا ابھی تو تم سے ایشا کو بھی الگ کرنا ہے تو ایپیسوڈ کے لاث سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ارمان آ کر ویلی سے پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں ہو گئے ہو تم انسانوں کا خون پینا شروع کر دیا ہے تم یہ گلت کر رہے ہو یہاں کے لوگ نردوش ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تو اس پر ویلی کہتا ہے کہ میں بیڑیا سے تمہاری وجہ سے ہوں کیا تم بھول گئے ہو تم نے مجھے بیڑیا بنایا ہے تو یہاں پر ایپیسوڈ کی انڈنگ ہو جاتی ہے تو کمنٹ کا کہہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سمری کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then bye bye take care